بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹورنٹس ہم نے کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ایکسرسائز کا کوئشن نمبر تری سولو کرنا ہے اس کا فرس پار جو ہے وہ سیون ایکس سکوئر پلس ٹو ایکس مائنس ون از اکر ٹو زیرو جو کمپلیٹنگ سکوئر کا میتھڈ آپ نے پچھے لیکچر میں سیکھا تھا اس میں فرس ٹپ فال جو ہے وہ پہلا جو سٹپ ہے اس میں ہم نے کونسٹنٹ کو اٹھا کے دوسری طرف لے کے جانا ہے تو یہاں پہ جو کونسٹنٹ ہے وہ مائنس ون ہے اس کو اٹھا کے ادھر لے کے جائیں گے تو یہ پلس ون ہو جائے گا اور جو سیکنڈ سٹپ ہے اس میں ہم نے ایکس سکوئر کا جو کافیشنٹ ہے اس پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے دونوں طرف ڈیوائیڈنگ بائی سیون اون بو سائٹس یہ آپ کے پاس کیا آئے گا سیون ایکس سکوئر اوور سیون پلس 2 ایکس ڈیوائیڈ اور سیون is equal to 1 اور سیون ادھر آپ کے پاس ایکس سکوئر بچ گیا اور ادھر آپ کے پاس ہے 2 اور سیون ایکس is equal to 1 اور سیون تھرڈ سٹپ میں ہم نے ایکس کا جو کافیشنٹ ہے جیسے یہاں پہ ایکس کا کافیشنٹ 2 اور سیون ہے اس کے ہاف کا سکوئر لینے مطلب ہے اس کا ہاف کریں گے تو یہ کینسل ہوگا تو یہ 1 اور سیون آئے گا یہاں پہ لکھیں گے ام ایڈنگ 1 over 7 کا whole square on both sides ادھر آئے گا x square plus 2 over 7 x plus 1 over 7 کا square is equal to 1 over 7 plus 1 over 7 اس کا square اگر اس کو آپ completing square کی فارم میں لکھیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا x کا square plus 1 over 7 کا square پارملے کے مطابق 2 into first term into second term ٹھیک ہے جی 1 over 7 plus 1 over 49 تو جو left hand side ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں تو left hand side میں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ complete square بن چکا ہے یعنی یہ بن جائے گا x plus 1 over 7 کا whole square اس کا LCM 49 ادھر 7 سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ 7 plus 1 یعنی یہ گا x plus 1 over 7 کا whole scale is equal to 8 over 49 دونوں طرف آپ under rule لے لیں scale اس کا under root 8 over 49 اس کا under root یعنی یہ گا x plus 1 over 7 is equal to plus minus 2 into 2 under root over 7 8 under root کو آپ نے 9th میں جو ہے وہ بار بار solve کیا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 into 2 under root کے برابر آتا ہے 1 over 7 کو اٹھا کے دلائیں minus 1 over 7 plus minus 2 into 2 under root over 7 ٹھیک ہے تو یہاں ہم اس کا LCM minus 2 into 2 under root over 7 تو solution set کیا بنے گا minus 1 plus 2 into 2 under root over 7 اور minus 1 minus 2 into 2 under root over 7 یہ اس کا solution set بنتا ہے ٹھیک ہے next question ہے question number 2 اس کا second part ہے یہ آپ کے پاس ہے ax square plus 4x minus a is equal to 0 اس میں ہم کیا کریں گے first step کے مطابق ہم constant کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں دوسری طرف equal کے یہ positive a بن گیا اور اب جو second step ہے اس کے مطابق پوری equation کو ہم نے a پر divide کرنا ہے ax square over a plus 4 over ax is equal to a over a x square plus 4 over ax is equal to 1 جو third step ہے اس میں x کا coefficient ہے وہ 4 over a ہے اس کا half لینا ہے تو 1 by 2 سے multiply کر دیں گے 2 over a third step کے مطابق ہم add کرتے ہیں adding 2 over a whole square on both sides دونوں طرف اسے جمع کر دیں x square plus 4 over ax plus 2 over a whole square is equal to 1 plus 2 over a whole square یہ یہ بن جائے x square یہ بن جائے 2 over a is square formula 2 into first term into second term کیونکہ یہاں جو second term ہے وہ کون سی ہے وہ ہے آپ کے پاس 2 over a 2 over a x بھی اس کے ساتھ نہیں آتا تو یہاں second term آپ کے پاس 2 over a ہے el اگر آپ اس کو mathematically solve کرتے ہیں تو 2 2 سے multiply ہوگا یہ اوپر بلا 4 بن جاتا ہے 7 میں a 7 x آجاتا ہے mathematically اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے solution نکال ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ٹھیک ہے رائیٹ ہنڈ سائیڈ کو میں نے یہاں پہ اسے solve کر دیا ہے اب left side کو دیکھیں left side میں آپ feel ہو رہا ہے کہ یہ complete square بن چکا ہے x plus 2 over a whole square is equal to یہاں پہ لیں گے اس کا lcm a square ادھر آئے a square plus 4 اب دونوں طرف ہم نے لکھ لینا ہے ہم نے اس کا 4 over a square under root یہ cancel ہوا تو یہ بنے گا x plus 2 over a is equal to plus minus a square plus 4 under root over a 2 over a کو اٹھا کے ادھر لے جائیں minus 2 over a plus minus a sk plus 4 under root over a kik is k lcm a minus 2 plus minus a sk plus 4 under root x similarly پچھلے question کی طرح آپ یہاں لکھ سکتے ہیں x is equal to minus 2 plus a square plus 4 under root over a اور ایک دفعہ اس کو لکھ سکتے ہیں minus 2 minus a sk plus 4 under root over a ٹھیک ہے تو اس کا solution set آپ کے پاس آئے گا minus 2 plus minus a sk plus 4 under root over a اس طرح کٹھا بھی solution سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے separate لکھنا ہو تو separate بھی لکھ سکتے ہیں جی next question number اس کی جو question number 3 ہے third part ہے وہ ہے 11 x square minus 34 x plus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے تو completing square method میں جو first step ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے constant کو اٹھا کے دوسری طرف لے کے جانا ہے اور second step میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دونوں طرف 11 سے x square کا coefficient ہے اس پہ ہم divide کر دینا ہے ہر رقم کو divide کر دینا ہے 4 over 11 x is equal to minus 3 over 11 جی اب جو third step ہے اس میں ہم نے x کا coefficient ہے اس کو اس کے half کا square دونوں طرف پلس کرنا ہے half کرنے کے لئے ہم اس کو 1 by 2 سے multiply کر دیتے ہیں یہ 17 over 11 یہ اں پہ کیا بچا adding 17 over 11 whole square on both sides ادھر آئے گا x square minus 34 over 11 x plus 17 over 11 اس کا whole square minus 3 over 11 plus 17 over 11 کا square ادھر آئے گا x کا square ادھر آئے گا 17 over 11 کا square فارملے کا minus 2 first term x ہے اور second term کیا ہے 17 over 11 یا گا 3 over 11 plus 17 کیا ہے 289 اور 121 ٹھیک ہے جی اس کو solve کریں the first term minus second term اس کا whole square بن جاتا ہے یہاں پہ ادھر LCM آئے گا 121 11 سے اس کو divide کیا 11 اوپر multiply کیا minus 33 اور یہاں پہ 289 ٹھیک ہے جی اب جو left hand side ہے ایک دفع تو ہم اسی طرح اس کو لکھیں گے اور جو right hand side ہے اس میں ہم solve کریں گے جی 289 میں 33 کو minus کریں تو آپ کے پاس کیا ہے گا 2 یہ 9 سے 3 نکالا 6 ٹھیک ہے اور 8 سے 3 نکالا باقی 5 256 آگیا 121 جی اب دونوں طرف ہم کیا لیں گے x minus 17 over 11 اس کا hole سکے دونوں طرف ہم under root لے لیں 256 over نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 121 اس کا بھی under root آگیا ٹھیک یہ بچے گا x minus 17 over 11 اور ادھر آئے گا plus minus 256 اس کا under root کیا آئے گا 16 اور اس کا under root کیا ہے 11 ٹھیک اب minus 17 over 11 اٹھا کے ادھر لے جائیں تو یہ plus 17 over 11 plus minus 16 over 11 اب یہاں سے x کی دو values حاصل ہو جائیں گی solve کر دیں اس کا 11 آئے گا lcm 17 plus 16 ٹھیک 17 plus 16 کیا آئے 33 33 کو 3 سے کٹا تو x کی value کیا آگی 3 اسی طرح similarly آئے 17 over 11 minus 16 over 11 اس کا bhi lcm آرے گا 11 اوپر 17 minus 16 بچا 17 16 نکال 1 اور نیچے کیا 11 تو x x کی value آگی تو 2x کی جو values ہیں ان کو ہم solution set میں لکھ دیں گے 3 ہے ایک value اور ایک value کی کیا ہے 1 over 11 ٹھیک ہے جی اس طرح اس کا third part بھی solve ہو جاتا ہے اب ہم اس کا fourth part کرتے ہیں جی اور part کی سٹیٹمنٹ دیکھیں بک سے x square sorry lx square plus mx plus n is equal to zero steps وہی ہیں پہلے constant کو اٹھا کے ادھر لے جائیں یہ minus n بن گیا second step یہ ہے کہ x square کا یہاں پہ l ہے اس پہ divide کر دیں lx square over l plus m over l into x minus n over l یہ cancel ہوا ادھر x square بچا ادھر m over l اور اور ادھر آپ کے پاس minus n over l اب جو third step ہے اس میں ہم x کا جو coefficient ہے اس کے half کو دونوں طرف square لے کر جمع کرتے ہیں لے m m 2 l آئے گا یہاں ہم لکھیں گے adding m over 2 l اس کا square on both sides x square plus یہاں پہ سوری یہ آئے گا فارمولے کا تو اگر کسی جگہ پہ آپ calculation کرتے ہیں اور آپ کو شک پڑتا ہے کہ میری value درست ہے کہ نہیں ہے تو اب ان سب کو آپ سے multiply کریں اور multiply کر کے دیکھیں کہ یہ equal آتا ہے یا نہیں آتا اب یہ بن گیا x plus m over 2 l اس کا whole square ادھر آپ اس کو solve کریں تو دونوں طرف ہمیں lcm لینا پڑے گا 4l square l سے cut 4l بچہ یوں پڑ گیا minus 4 n l ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ln بھی لکھ سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ln بھی لکھ سکتے ہیں plus 4l square اس سے whole square یہ آئے گا m square minus 4l n بٹے میں کہا 4l square اب دونوں طرف under rule لیا جا سکتا ہے یعنی taking square root on both sides x plus m over 2l whole square اس کا بھی under root اور m square minus 4l n over 4l square اس کا بھی under root solve کریں x plus m over یہاں پہ آپ کے پاس 2l ہے m over 2l بچ گئے یہاں پہ square سے cancel ہو گیا plus minus اور جس کی right hand side ہے m square minus 4l n اس کا under root solve نہیں ہو سکتا تو as it is آ جائے گا نیچے 4l square تھا تو اس under root solve ہو سکتا 2l آجائے گا ادھر x کی value نکال نہیں تو m over 2l کو اٹھا کے دلائیں تو یہ minus ہو جائے گا plus minus m square minus 4l n over 2l 2l ٹھیک یہ اس کا solution سیکھ ہے now come to the next question جو ہمارا next part ہے that is fifth part وہ ہے 3x square plus 7x is equal to zero اب دیکھیں اس کا constant کچھ بھی نہیں ہے equal to zero یہ پہلے سے لکھا ہو ہے تو جو پہلا step ہو جس میں ہم constant اٹھا کے دوسری طرح لے کے جاتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوگا اب ہم second step کی طرف آ جائیں گے second step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دونوں طرف 3 سے divide کریں 3x square over 3 plus 7 over 3 x is equal to zero over 3 یہ بچے x square اور 7 by 3 x is equal to zero یہ 0 بن 1 by 2 سے multiply کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا half نکال نا ہے اس کا square ادھر بھی 7 by 6 square left hand side میں دیکھیں x square بن رہا ہے 7 by 6 whole square پہلے سے ہے 2 into first term x اور second term 7 by 6 zero میں right hand side 7 by 6 square ہم 7 square دے کے یہاں لکھیں گے 6 کا بھی square دے کے لکھیں گے 7 کا square کیا ہوتا ہے 49 اور یہ ہوتا ہے 36 جی next جو ہے یہاں بھی ہم solve کرتے ہیں اب اس کو left hand side کو آپ دیکھیں تو وہ بن رہا x plus 7 by 6 whole square is equal to یہاں پہ ہے 49 over 36 اب دونوں طرف آپ square رول لیں 7 by 6 whole square is under root 49 over 36 is under root یہ حل کریں گے تو یہ x plus 7 by 6 either plus minus 7 over 6 آیا 7 by 6 کو ٹھا کر دلیں 7 by 6 plus minus 7 over 6 آگیا ٹھیک ہے اب اس میں اس میں آپ کے پاس پھر اسی طرح دو option ہیں کہ ایک دفعہ plus درمیان میں اور ایک دفعہ درمیان میں کیا آئے گا minus جب پھر 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 اس کے ساتھ حل کریں گے تو یہ کیا بنگا 0 اور جب اس کو solve کریں گے تو اس کا ہمیں LCM لینا پڑے گا minus 7 minus 7 minus 14 over 6 یہ دو آپ کے پاس x کی value آجاتی ہیں ٹھیک ہے اب in x کی values کو آپ solution set میں شامل کریں تو آپ کے پاس یہاں solution set آئے گا وہ کیا آئے گا اس میں ایک value تو آئے گی 0 کی اور 1 minus 14 over 6 آئے گا ٹھیک 14 over 6 کو ہم تھوڑا سا solve بھی کر سکتے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں یہ 7 minus 7 اور اوپر نیچے کیا بچا 3 تو اس کو minus 7 over 3 بھی لکھ سکتے ہیں next 6 part question number 6 ہے x square minus 2x minus 195 is equal to 0 تو first step کے مطابق constant کو اٹھا کے ادھر لے جائیں یہ آئے گا 195 second step میں x square کا coefficient ہے وہ یہ پہ 1 ہے اس پہ divide کریں تو 1 پہ divide کرنے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جو 3rd step ہے اس میں x کا coefficient 2 ہے 2 کا half لیں گے تو 1 by 2 سے multiply کیا 1 آ جائے گا تو ہم کیا لکھیں گے adding square root لے سکتے ہیں جب square root لیں گے تو x minus 1 plus minus 14 آ جائے گا اس کو اب solve کر سکتے ہیں x minus 1 minus 1 کو اٹھا کے ادھر لے جائے plus 1 plus minus 14 یہاں آپ کے پاس دو option ہے کہ ایک دفعہ درمیان میں plus آئے گا اور ایک دفعہ درمیان میں minus آئے گا x کی value 15 ادھر x کی value minus 13 ہے solution set 15 اور یہاں آئے minus 13 ٹھیک 7 part minus x square plus 15 over 2 is equal to 7 by 2 x جو اصول ہے اس کے مطابق standard form جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے x اٹھا کے ادھر اگر لائیں گے تو 7 by 2 x plus 15 over 2 اور equal کدھر رہے گا 0 یہ اس کی standard form ہے تو آپ اس میں x کے ساتھ minus ہے پہلے common لے x کے اندر سیمبل تبدیل ہو جائیں گی minus 15 over 2 اور 0 یہ minus اس 0 کے ساتھ solve ہوگی تو خود بھی کیا بن جائے گی 0 بن جائے گی ٹھیک ہے جی اب جو first step یہاں پہ ہم standard form کے اندر آنے کے بعد اس کو use کریں گے first step کے مطابق constant کو اٹھا کے ادھر لے جائیں تو minus 15 over 2 جو ہے وہ جا کے plus 15 over 2 بن گیا جو second step ہے اس میں x square کا coefficient یہاں پہ 1 ہے تو 1 سے divide کرنے پہ کوئی فرق نہیں پڑنا اس لئے ہم چلے جائیں جائیں پہ جہاں پہ x کا coefficient 7 by 2 ہے اور اس کا half جب لیں گے تو 1 by 2 سے multiply کریں 7 by 4 آگیا ادھر آگیا x square plus 7 by 2 x plus 7 by 4 اس کا square ہے اب half لے کے ہم نے دونوں طرف کیا کرنا ہوتا ہے اس کے square کو add کرنا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے اس کو add کر دیا ہے left hand side میں clear جو ہے وہ نظر آرہا ہے کہ آپ کے پاس یہ شکل بن گی ہے square کی complete square کی ادھر x کا square اور 7 by 4 کا whole square پہلے سے موجود ہے formula کا 2 first term x ہے اور second term 7 by 4 ہے اس کو mathematically solve کریں 2 4 سے cancel ہو گیا تو یہ 7 by 2 آپ کے پاس آ جائے گا equal sign میں ادھر آپ کے پاس ہے 15 by 2 plus 7 by 4 کا آپ square کھول لیں تو 49 over 16 left hand side میں x plus 7 over 4 کا complete square بن گیا ادھر آپ LCM اس کا لیں 16 2 سے divide کریں 16 کو 8 آیا 15 کو 8 سے multiply کریں 8 into 5 40 4 8 into 1 8 اور 12 120 plus ادھر آئے 49 ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کے پاس complete square بن چکا ہے left hand side میں 49 اور 20 کو plus کریں تو 169 ادھر آپ کے پاس 16 ہے اب ہم دونوں طرف جو ہے وہ square root لے سکتے ہیں اس کا square root لیں left hand side اور right hand side square root لیں x over plus 7 by 4 ادھر بچا ادھر plus minus 163 کا square root لیں 13 اور ڈیچھ کے آیا 4 تو اب x کی value نکال لی ہے تو 7 by 4 کو دھر لے جائیں minus ہو گیا 13 over 4 ہے آپ کے پاس دو option یہاں مجود ہیں یا تو پہلے آپ کیا لے لیں LCM لے لیں یا پھر دونوں کو الگ الگ کر لیں minus 7 plus minus 13 بچے گا 2 کیونکہ ہم 2 پہ اس کو cancel کر سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس 4 ہے minus 20 ہے تو اس کو حال کر ہے minus 5 تو solution set کیا آیا minus 5 اور 3 by 2 ٹھیک ہے جی تو یہ solution set آگیا اس کا question number 8 یہ x square plus 17 x plus 33 3 over 4 is equal to 0 ٹھیک ہے تو آپ کا جو first step ہے اس کے مطابق constant value کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں تو وہ minus ہوگی second step میں x square کا coefficient 1 ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں طرف 1 سے divide کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو third step سکوئر کے ساتھ ایڈ کر دیں گے ایڈ سیونٹین بائی ٹو سکوئر on both sides ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آئے گا سیونٹین بائی ٹو کا سکوئر آپ نے دونوں طرف کیا کر دیا ہے ایڈ کر دیا ہے جی ادھر لکھ سکتے x کا سکوئر اور ادھر جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں سیونٹین بائی ٹو کا سکوئر ادھر یہ پہلے سے مجود ہے فارملے کا ٹو انٹو فرس ٹرم انٹو کیا آیا سیکنڈ ٹرم ٹھیک ہے جی ادھر مائنس 33 آور 4 پلس یہ 289 آور 4 یہ بچے گا x پلس 17 نوبر 2 ہول سکیر اس کیل سکیر 4 مائنس 33 پلس 289 ٹھیک جی x پلس 17 آور 2 اس کا سکیر ٹھیک 289 سے آپ جو ہے وہ مائنس کر دیں 33 کو آپ کے پاس کیا آئے گا 256 اور بٹے میں 4 ہے جی اب آپ اس کو solve کریں گے left hand side کو تو وہ as it is آجے گا کیونکہ اس کا whole square بن چکا ہے لیکن ہمیں لینا اس کا under root لینا ہے دونوں طرف ہم اس کا under root لے لیں گے x plus 17 over 2 پلس minus 256 16 ہوتا ہے 4 آگا 4 ٹھیک ہے سمجھ آگی ڈو جی اب x plus 17 over 2 اور ادھر آپ کے پاس plus minus 4 کا جو سوری آگا 2 اس 2 کو آپ کاٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ یا پھر آپ اس کے ساتھ الگ سے حل کر دیں بلکہ اس کو کاٹ نہیں کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس طرح رہنے دیتا کہ lc ملے نا ہمیں آسان ہو ٹھیک ہے تو یہ 2 ایسی رہے گا اب ہم کیا کریں گے 17 17 by 2 اس کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں x is equal to minus 17 by 2 plus minus 16 by 2 lc m لے 2 آیا minus 17 plus minus 16 اور اب اس کو separate کریں x is equal to minus 17 plus 16 over 2 اور x is equal to minus 17 minus 16 over 2 یہ minus 1 بچا یہ 2 آیا نیچے minus 17 اور minus 16 minus 33 over 2 solution set کے آیا minus 1 by 2 اور minus 33 by 2 یہ question number 8 ہم نے solve کیا ہے اب اسی طرح question number 9 کرتے ہیں 4 minus 8 over 3x plus 1 is equal to 3x square plus 5 over 3x plus 1 پہلے ہم اس کو standard form میں لانے کے لیے دونوں طرف ایسی value سے multiply کریں کہ اس کا جو بٹا ہے fraction ہے وہ ختم ہو جائیں تو definitely وہ 3x plus 1 نہیں ہوگا تو اس سے multiply کیا 3x plus 1 minus 3x plus 1 multiply 8 over 3x plus 1 ادھر 3x plus 1 multiply ہوا 3x plus 5 over 3x plus 1 یہ دونوں cancel ہو گئے یہ بھی cancel ہو گئے 4 کو اندھر لے جائیں 12x plus 4 minus ادھر اکیلا 8 بچا equal to 3x plus 5 ہے so ان کو اٹھا کے ادھر لے جائیں 3x plus 5 minus 12x plus 8 اور یہاں کیا بچے گا 0 0 is equal to 3x کے minus 12x 8 plus 5 کتنا آئے گا 13 ٹھیک ہے اس کو آپ سیدھا لکھ لیں 3x کے minus 12x plus 13 is equal to 0 جی تو جو فرسٹ سٹیپ ہے اس کے مطابق جو constant value ہے 13 اس کو جانا چاہیے equal کے دوسری سائٹ پہ 3x کے minus 12x یہ بنے گا minus 13 سیکن سٹیپ کے مطابق x کے coefficient کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ 3 سٹیوائیڈ کریں 3x کے روبر 3 minus 12 over 3x minus 13 over 3 یہ cancel x کے minus 4x is equal to minus 13 over 3 آگے ٹھیک ہے جی اب 1 ڈیوائیڈ 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 minus 8 ڈیوائیڈ آگے plus 8 ہوا لیکن یہاں پہ ایک mistake ہم نے کی ہے ان دونوں کو solve نہیں کیا ٹھیک ہے تو پہلے ہم ان دونوں کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے کہ 12x چونکہ یہ 8 ہے minus 4 اس میں باقی بچ جائے گا 3x کے plus 5 اب اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں 3x کے plus 5 minus 12x plus 4 ٹھیک ہے اس کو solve کریں 3x square minus 12x plus 9 تو ان سب کو آپ سیدھا کر کے لکھ سکتے ہیں تو ان میں 3 common آئے گا x square minus 4x plus 3 common لینے سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم اپنا question جو ہے وہ زیادہ simple method سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سارے steps ہیں یہ ہم اس کو ignore کر دیں گے کیونکہ یہ پیچھے تھوڑی سی mistake ہوگی تھی تو اب ہم جو ہمارے پاس باقی equation بچ گئی ہے اس کو ہم لکھیں x square minus 4x plus 3 is equal to 0 تو first step کے مطابق completing square کا جو method ہے اس میں constant کو اٹھا کے لائیں گے در minus 3 در آگیا second step میں x square کا coefficient 1 ہے تو divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے fourth step میں x کا coefficient 4 ہے تو 2 آپ لکھیں گے adding 2 square on both sides x square minus 4x plus 2 square minus 3 plus 2 square ادھر آئے گا x کا square اور ادھر کیا ہے 2 کا square فارمولے کا minus 2 into first term into second term minus 3 plus 4 x minus 2 is whole square یہاں 1 ہے ٹھیک ہے x minus 2 کا square 1 ڈرول لیں یہاں x minus 2 is equal to plus minus 1 minus 2 جاں plus 2 plus minus 1 یہاں پہ آپ کے پاہ 2 option ایک دفعہ plus لکھیں گے اور ایک دفعہ minus ادھر x کی value 3 آگیو ادھر x کی value 1 ہے تو solution set میں آئے گا 1 اور 3 ٹھیک ہے جی آگیو سکیر ہے 4 a سکیر 4 a plus 3 a square یہ ساری جو values ہیں اٹھا کے equal کے سائٹ پہ لیں تا کہ ہم اس سے آسانی سے solve کر سکیں 35ax مائنس 115 a square is equal to 0 7 اندر گیا 7x square plus 28 a square plus 28 a plus 3 a square مائنس 35ax مائنس 115 a square is equal to 0 یہ x square والی رقم اسی طرح آگئی 28 a square اور 3 a square یہ مل کر کیا بن گئے 31 a square ٹھیک ہے اور 7 میں آگے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے 115 a square اسے مائنس کیا تو یہ آئے گا مائنس 84 a square ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس یہ بچا مائنس 35ax is equal to 0 اب سٹینڈر فارم کے مطابق x والی ویلیو جو ہے وہ دوسری جگہ پہ آتی ہے اور جو بغیر x والی ویلیو ہوتی ہے جس کو ہم constant کہتے ہیں وہ last میں آتی ہے تو ہم نے بھی اس کو ویسے لکھ دیا ہے اب دیکھیں اگر 7 اس میں سے common آ رہا ہو تو تو دیکھ لیں کہ تینوں میں common آئے گا یہاں کیا بچا 5 a x اور ادھر کیا بچا 12 a square بچ گیا یہ x جو 7 ہے یہ دوسری طرف جا کے 0 کے ساتھ solve ہو کر اسے بھی کیا بنا دے گا 0 بنا دے گا ٹھیک ہے تو یہاں آپ کے پاس جو equation بچ جاتی ہے وہ کیا ہے x square minus 5 a x plus 12 is equal to 0 ٹھیک ہے جی دوبارہ symbol چیک کرنے سوری یہاں minus 12 ہے تو ہم یہاں minus کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو first step ہے اس کے مطابق constant کو ادھر جانا چاہیے برابر کے دوسری طرف یہ ادھر آ گیا x square کا coefficient 1 ہے تو وہ divide ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور x کا coefficient کیا ہے 5 a ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے 1 by 2 سے multiply کرنا ہے یہ آئے گا 5 a over 2 تو اب ہم کیا کریں گے adding 5 a over 2 whole square on both sides x x square plus 5 a over 2 کا square sorry sorry یہ غلط ہو گیا یہ آپ کے پاس کیا آئے گا یہاں پر ہم لکھیں گے last میں جا کے لکھیں گے sorry minus 5 a x plus 5 a over 2 سارے کا square ادھر 12 plus 5 a over 2 سارے کا square یہ x کا square بن رہا ہے اور ادھر آپ کے پاس کیا ہے 5 a over 2 سارے کا square فارمولے کا minus 2 into first term into second term ہے mathematically اس کو solve کر کے دیکھیں تو اوپر والی value بنتی ہے یہ آئے گا 25 a square نیچے آئے گا 4 ادھر بن گا x minus 5 a over 2 کا whole square ان کا لے گے ہم لسی ہم ادھر 12 plus 25 a square آگے آگے sorry 12 یہاں پہ 4 ہے ادھر ہاں جی تو یہ بنے گا 48 48 آگے plus 25 a square ٹھیک ہے جی اب یہ تو x minus 5 a over 2 اس کا whole square ہے اور ادھر آپ کے پاس 48 plus 25 a square over 4 بچا ہے اب ہم دونوں طرف اگر لیتے ہیں اس کا square root تو ایک طرف جو ہے وہ square root اس کے square کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہاں بچے گا x minus 5 a over 2 ٹھیک ہے یہاں ہم نے کوئی mistake کی یہ لگتا ہے ہم نے 12 a square نہیں لکھا لاس ادھر جا کے یہ سارا تھوڑا سا ہم نے mistake کر دی ہے یہ آئے گا 12 a square یہ ادھر آئے گا 12 a square 12 a square آئے گا سب کے ساتھ یہاں بچا 48 a square ٹھیک ہے 48 a square 25 اور 48 کو minus sorry plus کریں یہ آپ کے پاس کیا آئے گا کوئی اور گلتی تو نہیں ہوگی minus 5 a x minus 12 a square یہ ادھر آکے plus ہو گیا آئے گا تو اس کا اس کا 5 a over 2 اس کا square کھولیں تو 25 over 4 آتا ہے ٹھیک ہے 48 اور 25 کو حل کریں تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا 73 a square over 4 ٹھیک ہے 73 a square over 4 لیکن یہ مجھے غلط لگ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے غلطی ہے ایک دفعہ درہا اس کی correction جو ہے وہ آپ خود کر دینا دیکھ لینا کوئی mistake کہاں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے شروع میں دیکھتے ہیں اس کا square ہم نے کھولا x square اور یہ 2 a اس کا square plus 2 into x into 2 a یہ 4 a 4 a کے ساتھ یہاں پہ ہم نے x نہیں لکھا تو یہ سارا یہ کافی mistake ہوگئی ہے ہماری ٹھیک ہے تو اس کو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں یہاں پہ mistake ہوگئی ہے x نہیں ہم نے لکھا یہاں پہ last شروع میں جی یہ دیکھیں یہ کیا ہے 7x square plus 28 a square plus 28 x plus 3 a square minus 35 a x minus 155 a square is equal to 0 7x square as it is آ گیا اور 28 a x اور اس کو حل کریں تو کیا آئے گا minus 7 a x ادھر 28 اور 3 کیا بن گئے آپ کے پاس 33 31 اور یہ minus 84 a square is equal to 0 0 ان میں 7 common x square minus ax minus 12 a square is equal to 0 7 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے so یہ آپ کے پاس x square minus 12 a square اٹھا کے ادھر لے جائیں یہ plus 12 a square طریقہ کار جو اس کا first step کے مطابق constant ہم نے ادھر لے لیا اب باقی جو ہے وہ آگے کیا آپ کے پاس کیا ہے جو x square کا coefficient ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا جو x کا coefficient ہے وہ a is کا half لے کے دونوں طرف ہم square لے کے plus کرنا x square minus ax plus a by 2 square is equal to 12 a square plus a by 2 square ٹھیک ہے جی ادھر کیا ہے x square ادھر کیا a by 2 square formula کا minus 2 first term into second term is equal 2 دوسری طرف بھی آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس کیا بچے گا x square x square a by 2 square formula 2 into first term into second term ادھر آپ پاس 12 a square plus a square by 4 a square by 4 آگئے اب ادھر بچے گا ادھر آئے گا آپ کے پاس x minus a by 2 ka whole square اور ادھر lc ہم لیں گے ادھر 48 a square plus a square x minus a by 2 ka whole square 49 a square by 4 دونوں طرف ہم لے لیں گے اس square root یہ آگئے 49 a square by 4 ka square root x minus a by 2 plus minus 7 a by 2 آگیا اس کو حل کریں a by 2 دہ جا کے پلس ہو گیا تو اب اس kalsium lane 2 ادھر آئے گا a plus minus 7 a تو اس کی لیے دو option آپ کے پاس ہیں a plus 7 a by 2 اور x is equal to a 7 a 2 یہ بنے گا 8 a by 2 اس کو حل کیا 4 a یہ بنے گا minus 6 a by 2 اس کو حل کیا minus 3 a solution set کیا آیا 4 a اور minus 3 a دو جی یہ exercise آپ کی complete ہوگی ہے تو اس کی ساری practice جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور assignment بنا کے مجھے send کرنی ہے ٹھیک ہے جو میں last میں question کیا ہے اس کی practice زیادہ کالے نہیں ہے کیونکہ اس میں mistake ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اجازت جی اللہ حافظ